اسلام علیکم اچھا جی آج عمران خان صاحب نے جو خواتین ونگ تھا ہے فیڈی آئی کا اس کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ خطاب کیا ہے میمبر شیپ کے حوالے سے کچھ خصوصی انہوں نے ایک چھوٹی سی میرا خلال امرجنسی میں یہ رکھی گئی ایک میٹنگ تھی ایک چھولی پہلے یہ ایک ہائی ٹی تھی اس کے بعد ایک چھوٹی سی ورکر کنمنشن جو صرف لاہور بیس تھی وہ رکھی گئی تھی اور اس میں انہوں نے بریفنگ دینی تھی خاص طور پر میمبر شیپ کمپین اور الیکشن کمپین کے حوالے سے الیکشن کمپین کے حوالے سے اچھا آپ کے خیال میں دوسری جو پارٹیز ہیں سیاسی انہوں میں بھی ویمن ونگ ہے لیکن پی ٹی آئی میں جو ہے نا وہ خواتین بڑی سامنے آئی ہیں تو یہ اس کی کیا وجہ ہے دیکھئے ایک تو پی ٹی آئی نے خان صاحب کی ویجن نے جن لوگوں کو زیادہ تر ٹچ کیا وہ میڈیوکر تھے یہاں پر کلاس تھے وہ وہ خواتین تھی جو اس سے پہلے کبھی ووٹ دینے نہیں نکلتی تھی تعلیم یافتہ باشعور وہ جب نکلیں تو انہوں نے پھر اس کو ایسے مشن لیا اور مشن سمجھ کے خان صاحب کی ویجن پہ یہ سب خواتین اور کوئی جوش اور ورولے کے ساتھ کیونکہ ہمارے یہاں کوئی بسے بھر کے لانے کا رواج نہیں ہیں کوئی پیسے دے کے لانے کا رواج نہیں ہیں ہمارے یہاں وہ خود ایک میسج پہ خواتین وہ آتی ہیں جو اپنی ویل سے آتی ہیں کچھ کرنا چاہتی ہیں پاکستان کے لیے خواتین کے حوالے سے کچھ کرنا چاہتی ہیں اس لیے یہاں کا طرح سوچ ڈیفرنٹ ہے اور لوگ بھی ڈیفرنٹ ہے آپ پی ٹی آئی کی لیڈر ہیں خواتین ونگ میں تو نورملی جو ہمارا فیملی سسٹم ہے نا اس میں یہ ہے کہ جو گھر کا مرد کہتا ہے نا خواتین کو وہ ماننا پڑتا ہے تو کیا کوئی ایسی مثال بھی ہے کہ آپ نے کسی کو گائیڈ کیا تو بندہ اس کا کوئی کسی اور جماعت کا ہو تو جو خاتون ہے وہ تیار ہوگی کہ اس نے پی ٹی کے ساتھ کام کرنا ہے ایسا بہت زیادہ ملا دیکھنے کو خاص طور پر جو لاہور کے اندرونے شہر کے حلقے ہیں اس میں تو خامد ان کا جو آئیڈی کارٹ بھی بند کر کے رکھتے ہیں کہ وہ اپنے مرضی سے ڈلواتے ہیں لیکن میں اب یقین مانی ہیں میں نے دیکھا خواتین بہت بہادری سے ایک پورے فاملی اگر نونلی کو سپورٹ کر رہی ہے اس میں سے خاتون نے بغاوت کیا اور اس نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے ایسی بے شمار مثالیں ہیں لیکن جو اویرنس نمران خان نے لوگوں کو دی ہے جو ایک سیاسی سوچ دی ہے جو اس سے پہلے نہیں تھی اور آج اس سے ماشاءاللہ ہماری خواتین بہت اویر ہیں اور خاندنا صرف شہروں میں دہاتوں میں بھی اور اس طبقے میں بھی جس کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ بس ٹھپے لگا لیں گے یہ دو ہزار پہ ووٹ بیچ دیں گے آپ اویرنس آ رہی ہے اچھا آج کے ایونٹ کے بعد آپ خواتین کو انتخابات کے حوالے سے کیا خاص اپنا پیغام دینا چاہتے ہیں دیکھئے جی ہمارا یہی خواتین کو ہے تو میمبر سازی اسے آپ جو میمبر بنتے ہیں تو آپ ایکٹیولی پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اور ہلکے میں یوسی لیول پہ ووٹ لیول پہ ایک گلی محلہ لیول پہ آپ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ الیکشن بلکل نزدیک ہے ووٹ ریجسٹر کروانے کی آئیڈی کارڈز ہیں نہیں ہیں اور آپ کا کتنا ووٹر ہے اور اسپیشلی پولیگ ایجنٹس بننے کے لیے اور الیکشن ڈے والے دن لوگوں کو گھروں سے نکالنے کی ترپیہ دینے کی اشتر ضرورت ہے اور اسی پہ ہم فوکس ہیں مطلب کتنے ویز ہیں کہ کوئی بندہ میمبر بننا آج ہی کچھ آتا ہے تو وہ کیسے میمبر بننے کوئی آن لائن طریقہ ہے یہ کیا ہے دیکھیں آن لائن ہمارا سسٹم تھا اب ہماری قیدہ بکس ہیں اور جس میں آپ میمبر آپ اس کو لکھ کر میمبر بن سکتے ہیں تمام آفیسز پہ اویلیبل ہے ہمارے پاس اویلیبل ہے آپ کو ایک پرمنٹ کارڈ بلے گا اس کارڈ کے طرح آپ کو میسیجز بھی آئیں گے آپ کا ٹیٹرہ پارٹی کے پاس سلا جائے گا اور پارٹی اس حلقے سے بھی جس حلقے کے آپ رہائشی ہیں جو کیڈیڈڈ فائنل کرے گی اس میں آپ کی رائے شامل ہوگی آپ کی رائے لی جائے گی مطلب آپ کا سینٹر سے برکل ڈریکٹ رابطہ آپ کا اپنے چیئرمن سے ڈریکٹ رابطہ یہ ایک ایسا کمال ہے جو سے پہلے کسی پارٹی بھی نہیں ہوا جلن جی یہ پی ٹی آئی نے بہت سی نئی چیزیں مطارف کروائی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میمبرشپ اس کو بھی ابھی جو ان کا ویجن ہے جو خیال ہے کہ یہ ایک نئی طرح سے کہ اگر ایک ووٹر ہے یا نئی ہے وہ اپنا ایک جو اس کی انپوٹ ہے وہ دے سکتے ہیں آپ کا بہت شکریہ ہلکم جی تینکیو